بسم اللہ الرحمن الرحیم حلال و حرام کے وہ مسائل جن کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے ان کا حاصل کرنا فرماتے ہیں مستحب ہے ان کا سمجھنا فرماتے ہیں مستحب ہے البتہ اس کے مقابلے میں دوسرا قول کیا ہے کہ واجب ہے اور جناب شیخن ساری رحمت اللہ علیہ ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ واجب اقلا و اشرا مشہور یہ ہے بین اللہ صاحب کے استحباب تفقق فی مسائل الحلال و الحرام المتعلقت باتجارات مستحب ہے کیوں لفظ جنبغی کا استعمال ہوا ہے لیکن جناب نافع اور اس نے جناب حدائی کے ناظرہ جناب شیخ مفید اللہ علیہ ان کے کلمات سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ واجب ہے اسی طرح جناب شیخن ساری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ اپنے وہ استدلالات بھی ذکر فرمائیں گے فرماتے ہیں استحباب تفقق لتاجر یہ محل ناظر ہے بلکہ اولاج یہ ہے کہ یہ واجب ہے تفقق تجارت تاجر کے لئے ہم یہ وجوب وجوب اقلی ہے ہم وجوب وجوب شریح ہے لذا مسئلہ چل رہا تھا تنبیات کے والے سے اور پچھلے درس میں ہم نے جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ لفظ جنبغی آیا لفظ جنبغی سے مراد استحباب تفقق ہے تو وہ فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب شیخن ساری رحمت اللہ علیہ نے جو عدلہ ذکر کی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک فرماتے ہیں واجب ہے تو یہاں پہ انہوں نے ایک مطلب ذکر کیا وہ یہ تھا کہ اس شخص کا علم التفات سابق اور اس کا یہ علم کہ جو یہ افعال انجام دے رہا ہے ان میں ممکن ہے یہ حرام میں پڑ جائے تو بنابراہ یہ التفات سابق اور اس کا یہ علم اجمالی یہ کافی ہے حسن اکاب میں تو فرماتے ہیں یہ مسئلہ جو اوپر ہم نے پیش کیا ہے اسی کی بنیاد پہ ہمارا اجمال ہے کفار ان کو اقاب دیا جائے گا فروات پہ اس کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فَإِنَّ الْتَفَاتَهُ سَابِكْ وَعِلْمُهُ بِأَدْمِ خَلُوبُ مَا جُرِيدْ مُزَاوِلَةٍ مِّنَ الْأَفْعَالِ مِّنَ الْحَرَامِ کافین فی حسن الاقاب اس بنیاد پہ اجمانا فقہائے امامیہ کی اجماع ہے على ان الکفار یعاکبون على الفرود کفار کو اقاب دیا جائے گا فروات پہ نماز کیوں نہیں پڑی روضہ کیوں نہیں رکھا اگرچہ کافر بھی ہیں نید وقت وارد الزم الغافل المقصر فی معصیتہی فی غیر واحد من الاخبار اس کے علاوہ فرماتے مزمت وارد ہوئی ہے اس غافل پہ جو تکثیر کر رہا ہے اور گناہ انجام دے رہا ہے بہت ساری اخبارات میں اس کے بعد پس جہاں تک کیا فرماتے اقاب ان پہ ہے لذا جب اقاب ہے تو فرماتے پس واجب ہے اگر ہم اس بات کے قیل ہو جائیں کہ اگر کسی نے ایسے فیل کو کہ جو واقعا حرام تھا کہ اللذی یفعالو من غیر شعورین کہ اس چخص نے غیر شعوری طور پہ اس کو انجام دیا غفلت کی بنیاد پہ لذا اس کے لئے اقاب نہیں ہے کما ہوا ظاہر جماع تبن لل اردبیلی رحمت اللہ علیہ جیسا کہ فقہا کی ایک جماعت کا یہی فتوہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس صورت میں اقاب نہیں ہے اور انہوں نے اس مسئلے میں اتباع کیا جناب محقق اردبیلی رحمت اللہ علیہ کی کہ وہ فرماتے ہیں من ادم لعقاب علی الحرام المجہول حرمت ان تکسیر فرماتے ہیں وہ فیل کہ جس کی حرمت مجہول ہے ان تکسیر یعنی مجہول ان تکسیر مجہول اس بنیاد پہ کہ یہ کاثر ہے اس نے تکسیر کی اس کو سمجھنے میں حالکہ حرمت اس کی ہے تو فرماتے ہیں اس پہ اقاب نہیں ہے دلیل ان کی کیا ہے فرماتے دلیل ان کی یہ ہے کہ لعقوب ہے خطاب الغافل غافل کو خطاب کرنا کبھی ہے تو یہ شخص کے جو غافل ہے اگرچہ غفلت اس کی تکسیر کی بنیاد پہ ہے پس یہ بھی غافل ہے تو جب خطاب غافل کو کبھی ہے تو فیقبہ اقاب تو جقیناً اقاب بھی یہ بھی کیا ہے کبھی ہے لیکن تحصیل العلم و اضالہ پس جہاں پہ گویا دو نظریہ پیش ہو رہے ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ اقاب کس بنیاد پہ ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ فعل حرام کی بنیاد پہ اقاب ہے دوسرا نظریہ وہ یہ ہے کہ نا اور یہ نظریہ جناب محقی کردبے لکھائے وہ ہے ترک کے تحصیل علم کی بنیاد پہ اقاب دیا جائے گا ازاہ فرماتے ہیں لیکن تحصیل العلم و اضالہ الجہل واجب اللہ حاضر قول کہ فرماتے ہیں ترک تحصیل ان کے لئے جاہد نہیں تھا یعنی ان کے لئے واجب ہے کہ اپنی جہالت کو دور کریں اللہ حاضر قول جنہیں محقی کردبیلی کے نزدیک کما اعتارف ہو بھی جیسا کہ فقہان نے اس کے اطراف کیا ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ترک تحصیل حرام ہے پس اگر اقاب ہے تو ترک تحصیل کی بنیاد پہ ہے اگرچہ خود فعل حرام کی انجام دی پہ اقاب نہیں ہے دونوں نظریوں کو بنیاد بنا رہے ہیں یہ التزام کہ اقاب نہیں ہے جاہل مقصر پہ نہ اس بنیاد پہ کہ فعل حرام کو اس نے انجام دیا ہے جس نے مشہور کا نظریہ ہے وَلَا عَلَىٰ تَرْكِ تَعْلُمْ اور نہ ہی ترکِ تَعْلُمْ پہ جیسا کہ محقی کردبیلی کے نظریہ ہے اِلَّا اِذَا كَانَا هِينَ الْفَعْلِ مُلْتَفِطًا اِلَا اِحْتَمَالِ تَحْرِيمِهِ مگر اس صورت میں کہ جب اس کے لئے احتمال ہو تحریم کا یعنی علم اجمالی موجود ہو تو تب ایک عب ہے وگرنا ان دونوں نظریوں کی بنیاد پہ ایک عب نہیں ہے فرماتے لَا يُوجَدْ لَهُ وَجْهُنْ فرماتے اس کے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کیوں؟ بَعْدَ ثَبُوتِ عَدِلَّةِ تَحْرِيمِ بَعْدِ اس کے کہ جب ثابت ہو چکا کہ حرمت کی عدلہ اس کے لئے ثابت ہو چکی ہے نیز وَجُوبِ تَعَلِبِ طَلَبَ لِعِلْمِ عَلَى كُلِّ مسلم اور یہ کہ ہر مسلمان کے لئے علم کا حصول واجب ہے نیز وَعَدْمِ تَكْبِعِ عَقَاب مَنْ إِلْتَفَتَ إِلَى وَجُودِ الْحَرَامِ فِي افرادِ الْبَيْمِ اسی طرح فرماتے ہیں عقاب کبھی نہیں ہے مَنْ اس شخص کے لئے کہ إِلْتَفَتَ إِلَى وَجُودِ الْحَرَامِ جو متوجہ ہوا کہ افرادِ بَيْمِ حَرَامِ موجود ہے وہ افرادِ بَيْمِ اللَّتِ جُذَاوِلُهَا جن افراد کو یہ انجام دے رہا ہے تدریجاً بے صورت تدریجی علی ارتقاب الحرام فِي حَادِ الْحَرَامِ کہ اس دوران یہ ارتقاب حرام کر لے گا مرتقب ہو جائے گا وَإِلَّمْ يَلْتَفِتْهِنَ ارَادَتَ ذَالِقَ الْحَرَامِ اگرچہ وہ متوجہ نہیں تھا جب اس حرام کا ارادہ تھا تو تدریجاً آئستہ آئستہ اس نے بلاخر وہ فعل حرام انجام دے دیا تو فرماتے ہیں اس کے لئے کبھ اقاب نہ ہونا یا اقاب کا ہونا کبھی ہے فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اقاب اس کے لئے حسن ہے تمام اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بحث بھی ہے وہ اس طرح کہ فرماتے ہیں معاملات میں آصل یہ ہے کہ معاملات فاسد ہیں کیوں؟ کیونکہ معاملہ کی انجام دہی سے پہلے سمن مشتری کی تھی اور مسمن بائے کتا اب معاملہ ہو چکا اور ہم شک کریں کہ یہ ناکلو انتقال ہوا ہے یا نہیں تو آصل یہ ہے کہ ناکلو انتقال نہیں ہوا پس معاملات فاسد ہیں تو جب معاملات اس کے فاسد ہیں نتیجہ یہ بنے گا کہ یہ شخص جو کھا رہا ہے یہ گویا حرام میں مرتقی بھو رہا ہے تو بنابنی اس کے لئے واجب ہے کہ تجارت کے مسائل سے آگاہ ہو ثم اند المقام یزید علا غیرے فرماتے ہیں مقام مقام کیا تھا کہ تفقہ واجب ہے اس سے بھی بڑھ کر ایک اس طرح کی بے اندل آصل فی المعاملات الفساد معاملات میں اصل یہ کہ معاملات فاسد ہیں فساد کس بنیاد پہ یعنی ناکلو انتقال نہیں ہوا کس بنیاد پہ اس بنیاد پہ کہ معاملے سے پہلے تو ناکلو انتقال نہیں ہوا تھا اب معاملہ انجام دے دی اب شک ہے ناکلو انتقال ہوا یا نہیں ہوا تو حاصل یہ کہ ناکلو انتقال نہیں ہوا تو بنابنی فالمکلف از ارادت تجارہ وَبَنَا عَلَا تَصْرُّ فِي مَا يَحْصُل فِي جَدِ مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ عَلَا وَاجِلْ اِوَضِيَةً کہ جب مکلف کے ارادت تجارت کا ہے اور اس نے بنا رکھی ہے کہ وہ تصرف کرے ان اموال میں کہ جو لوگوں کے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں آرہے ہیں بطور عوض تو یا حرمالی ہے ظاہرا تو فرماتے ہیں ظاہرا اس کے لئے حرام ہے یہ تصرفات کیوں؟ الاغدام على کل تصرفی منہ ان میں سے ہر تصرف پر اس کا اغدام کیا ہے وہ حرام ہے کیوں؟ بے مقتضا احصالت عد میں انتقالے لے ہیں اس بنیاد پہ کہ چونکہ معاملہ مشکوک ہے اور اصل یہ ہے کہ اس کی چیز اس کی طرف منتقل نہیں ہوئی اور اس کی چیز اس کی طرف منتقل نہیں ہوئی تو جو چیز اس کی طرف آئی ہے اس کے اندر اس کے لئے تصرف جاہد نہیں اِلَّا مَعَلْ عَلْمِ بِمْضَائِ شَعْرِ لِتِلْكَ الْمُعَامِلَةِ مَگر اس طورت میں کہ جب شعر کا امضا موجود ہے اس معاملے پہ اور یہ علم ہوتا ہے نصف فرماتے ہیں یہ تو اصل جو ہم نے بیان کیا اصل عملی ہے اور اصل اکلائی ہے نیز یہاں پہ اصل شریع بھی موجود ہے تو شریع بھی موجود ہے کس طرح وَيُمْكِنْ اَنْ يَكُونْ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ پہلے جو ہم نے بیان کیا جناب کا یہ ارشاد گرامی کہ فرماتے ہیں تاجر و فاجر تاجر فاجر ہے وَالْفَاجِرْ فِي الْنَارِ اور فاجر جہنمی ہے اِلَّا مَنْ آخَذَ الْحَقُ وَعَيْتَ الْحَقُ مگر وہ شخص جو حق اخذ کرے اور حق دے یہ قول اشارتن الٰہ آزل مانا وہ اس معنی کی طرف اشارہ ہو کس معنی کی طرف کہ جب ناکلو انتقال نہیں ہوا اور یہ اس کو استعمال کر رہا ہے تو پس فاجر ہے مگر یہ کس شریع طور پر اس کے لئے ثابت ہو جائے کہ یہ ناکلو انتقال ہو چکا ہے حق لے رہا ہے اور حق دے رہا ہے بِنَان اَلَا أَنَّ الْخَارِجْ مِنَ الْعُمُمْ لَيْسَ إِلَّا مَنْ عَلِمَ بِعْتَائِ الْحَقُ وَعَخْزِ الْحَقُ بِنَارَ اکتی اس بات پر کہ عموم عموم کیا تھا وہی عموم کہ معاملات میں اصل یہ کہ فاسد ہے تو اس سے فرماتے ہیں جو خارج ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مَنْ عَلِمَ بِعْتَائِ الْحَقُ وَعَخْزِ الْحَقُ کہ وہ شخص کی جو جانتا ہے حق دیا اور حق لیا ہے یعنی ناکلو انتقال صحیح واقع ہوا ہے تو جب معاملہ ایسا ہے تو فرماتے ہیں فَوَجُوبُ مَعْرِفَتِ الْمَعْمِلَةِ الصَّحِيحَا فِي حَاظِ الْمَقَامِ شَرِحِ تو فرماتے ہیں اس میدان میں معاملے صحیح کی معارفت رکھنا فرماتے ہیں یہ وجوب وجوب شریح ہے نہ فقط وجوب اقلی جیسا کہ پہلے بیان ہوا کیوں لِنَهِ شَارِ عَنْ اَذِ تَصْرُفِ مَال لَمْ يَعْلَمْ انتقال وَلَيْهِ کیونکہ شارع کی نہیں موجود ہے کہ ایسے مال میں تصرف ممنوع ہے کہ جس کے بارے میں نہیں پتا کیا آپ کی طرف منتقل ہوا ہے یا منتقل نہیں ہوا بِنَان بِنَا رَكْتُوِي عِصَالَةِ عَدْ مِنْ تَكَالِ لَيْهِ اس عِصَالَةِ کی بنیاد پہ کہ وہ مال اس کی طرف منتقل نہیں ہوا نِذ وَفِ غَيْرِ حَاظِ الْمَقَام اَقْلِيٌ مُقَدَّمِيٌ اس مقام کے لئے جو بھی ہم نے بیان کے معاملات فاسدہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ فرماتے ہیں دلیل کے دلیل اقلی ہے مقدمی ہے یعنی بطور مقدمہ واجب ہے ان کی معارفت حاصل کرنا لِعَلَّا يَا قَافِ الْحَرَام تاکہ حرام میں یہ وَعْقِنَهُ وَكَيْفَقَان بھیرحال جیسا بھی ہو چاہے وجوبِ اقلی کے قیل ہو جائیں یا وجوبِ شریع کے قیل ہو جائیں یا وجوبِ مقدمی کے قیل ہو جائیں فَالْحُکْمُ بِا اِسْتِبَحَ بِالتَّفَقُّ لِلْتَاجْرِ مَحَلُ نَذْرِن یہ حکم لگانا کہ تاجر کے لئے مستحب ہے تفققہ یہ محلِ نظر ہے بَلِ الْأَوْلَى وَجُوبُ حُوْا عَلَيْهِ بلکہ اولا یہ ہے کہ واجب ہے تفققہ واجب ہے ہم وجوبِ اقلی ہے ہم وجوبِ شریع وَإِنْكَانَا وَجُوبُ مَعْرِفَتِ بَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ بَابِ الْأَقْلِ فَقَتْ اگرچہ ان کے لئے باقی جو محرمات ہیں وہ صرف اقلاً ان کی معرفت واجب ہے اگرچہ شرع نہیں ہے لیکن تاجر کیلئے فرماتے ہیں تفققہ یہ ہم وجوبِ اقلی ہے ہم وجوبِ شریع ہے وَصَلَّلَّ وَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ